ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے گردوں کا ورم گردے ہمارے جسم میں ایک اہم اور قلیدی کردار ادا کرتے ہیں پورے جسم کا جو دھوبی ہے وہ یہ گردہ ہوتا ہے اور ہمارے خون کو صاف کر کے اور پھر دل کی طرف روانہ کرتا ہے خون کی صفائی کے دوران اس میں جو نیفرائٹس جیسے ہم کہتے ہیں گردے کا ورم جیسے کہتے ہیں کئی وجوہات کی بنا پر اس کے کام کی وجہ سے یا بعض دفعہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے عموماً گردے میں سودش ہو جاتی ہے یا گردے میں ورم ہو جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ کورڈرنگ پینے سے یا پھر بہت تیز چیزیں کھانے سے یا بہت زیادہ دعفے درد دوائیں کھانے سے ٹیبلٹس کھانے سے اس میں عموماً ورم ہو جاتا ہے بعض دفعہ جگر کی خرابیوں کی وجہ سے جگر میں کوئی بیماری ہو جائے اس وجہ سے بھی گردوں میں ورم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دو قسم کی عموماً ورم ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جو کہ بہت ہی کرونک ہو جاتا ہے جو پرانا ورم کہلاتا ہے اور اسی طریقے سے وقتی طور پر پیشاب میں بندش کا ہو جانا بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ جب ورم کم ہوتا ہے تو اس میں بعض دفعہ پیشاب رکھ کے آنا پر لگتا ہے اور بعض دفعہ پیشاب بند بھی ہو جاتا ہے یہ بھی نیفرائٹس کا ایک اہم ایشو ہوتا ہے کہ پیشاب کا رکھنا جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اور گردوں کی جو پرفیکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اسے لیے ہم کہتے ہیں کہ گردوں کے ورم سے بچنے کے لیے پروپر طریقے سے اس کا علاج کیا جائے اور کوشش کیا جائے کہ اس میں کسی بھی اچھے طبیب سے رجوع کر کے اور اس کے باقاعدہ ٹیسٹ کروائے جائیں اور باقاعدہ دیکھا جائے کہ عموماً کمر میں پشلی طرف بعض دفعہ درد ہونے لگتا ہے اور اسے ہم ہڈی کا درد سمجھتے ہیں تو اس میں بائیفیکشن کرنی ہے کہ آیا یہ گردے کا درد ہے یا پھر یہ کمر کی ہڈی کا درد ہے تو اس میں عموماً درد بھی ہوتا ہے کہ جب یہ زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں شدید قسم کا بھی ہوتا ہے اور ایک کرونک یا پرانا ورم جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اسی طریقے سے